امن اور ترقی کی راہیں مجبوط ہوئی ہیں ہموار ہوئی ہیں اور ہم سب مل کر کے امن اور شانتی کس پرمانس دینے کے لیے 39 کے قریب ایسے کیسز نارکو ٹیرزم کے حوالے سے پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے سامنے آئے ان کی تبتیش کو عام تبتیش سے ہٹ کے کیا جا رہا ہے بہت سارے کیس نائی کے پاس ہیں کچھ کیس ایسی ای کے پاس ہیں کچھ کیس ایسی ایو کر رہی ہے ابھی حال فیل حال میں بہت بڑی کامجابی رامبند میں ہمیں ملی جس میں 30 کلو سے زیادہ کوکین کے طرح کا جو مادہ ہے وہ برامت کیا گیا اس کی تاریں کوپوارا سے جڑی پنجاب سے جڑی اب اترا خند تک پہنچ گئی ہیں تو جو جو آدمی اس میں آگے جہاں پیشے کی طرف دونوں طرف ان والڈ ہیں ہم نے سب کو پکڑ لیا ہے اس کی تبتیش جاری ہے نارکو ٹیرزم کا سلطلہ جو اس کو سختی سے کچھلا جائے گا اس میں سرحد کے کچھ گاؤں سرحد کے کچھ علاقے سرحد کے کچھ لوگ شامل ہوئے کافی لوگ نارکو ٹیرزم کے چلتے ہوئے جو کہ وہ دہشت گردی میں بھی ساتھ میں شامل تھے ان کے خلاف بہت سخت کاروائی کی گئی ہے اس کے علاوہ جو نارکو ٹریڈ ہے نارکو ٹریڈ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہماری پہلے سے کوششیں پچھلے پان سالوں میں چار گناہ بڑھ گئی ہیں کیسز کی تعداد بڑی ہے گرفتاریوں کی تعداد بڑی ہے اور جو لوگوں کی پراپرٹیز کو جمد کرنے کا سلطلہ جو نارکو سے پراپرٹی انہوں نے حاصل کی ہے اس کو جمد کرنے کا سلطلہ مسلسل جاری ہے ہمارا یہ عید ہے کہ یہ نئی جنگ جو پاکستان میں ہمارے لوگوں کے اوپر تھوپی ہے دہشت گردی کے بعد اب نارکو ٹیرر کی جنگ انہوں نے ہمارے پر تھوپی ہے نارکو ٹریڈ کی اور نارکو کنیمشن کے جریے سے ہماری جوانوں کو برباد کرنے کی جنگ جو انہوں نے شیڑی ہے اس کا ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اس میں سب کسی کے سجوگ کی ضرورت ہے اور سماج کے ہر فرد کے سجوگ کی ضرورت ہے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کی حفاظت کر سکیں اور مجبوتی سے جو آج آمن اور ترقی کا محول ہے اس پہ آگے بڑھ سکتا ہے ایک آئے درانا چاہتا ہوں کہ اس جنگ میں ہماری فتح بالکل بہت طریقے سے تیہ ہے ہم لوگ اس دہشت گردی کی جنگ کو بالکل لانچنگ پیڈز کا جو سلسلہ ہے بہت حد تک کافی لانچنگ پیڈز کو بڑی سکتی سے دوایا گیا ہے وہاں سے چلنے آنے والی خرطیوں کو گتی ویدیوں کو کافی حد تک نپٹا گیا ہے مگر ابھی بھی کچھ ایسے کیمپ موجود ہیں لگ لگ جگہ سے سیالکورٹ کی طرف سے لے لیں اگر آئی بی کا بارڑا اور چلے جائیں گوریز کی تک ابھی بھی کچھ کیمپ ایسے ہیں جہاں پر اس طرح کی نکلو حرکت رہتی ہے کہ وہاں پر ٹریننگ کا کچھ محول رہتا ہے کچھ لوگ ٹرین کر کے ادھر پش کرنے کی آڑ میں رہتے ہیں دہشت گردی کی جو مرتی ہوئی اس وقت کہانی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے جو انفلٹریشن کا سلسلہ اس کے اوپر بہت حد تک ہم لوگ کابو پا چکے ہیں اس سال کچھ کوش سے ہوئی مگر آپ کو جو جان کر کے خوشی ہوگی کہ انفلٹریشن کے 90% سے زیادہ کیسز کو سرحد کے اوپر ہی نپٹا گیا اور جو لوگ انفلٹریٹ کر کے آ رہے تھے ان کو وہیں پر مار گرایا گیا بہت بڑی کامجابی فورسز کو سرحد کے اوپر ملی ہے جو لوگ نکل کے آ گیا ہے ان میں سے کافی لوگ جہاں پر ہنٹر لینڈ میں بھی مارے گئے ہیں مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ آج جہاں کا نوجوان جمہو کشمیر کا اپنا جوت جو ہے جو ان کے بیکاوے میں آ کے ملٹنسی کی طرف بڑھ رہا تھا اس نے اس بات کو پیچان لیا ہے دشمن کی ساجشوں کو اور دشمن کی چال کو انہوں نے پیچان لیا ہے کہاں پچھلے سال 110 لوگ ملٹنسی کی جو رینکس میں اس میں شامل ہوئے تھے اور آج صرف اور صرف اس سال میں دس لوگ ملٹنسی کی طرف گئے ابھی بھی ایسے بہکے ہوئے جوانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب جی سلفلہ بند کر دینا چاہیے شے لوگ ان دس میں سے بھی مارے گئے ہماری جانیں قیمتی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی جانیں جایا ہوں جو آدمی ہتھیار اٹھاتا ہے پاکستان کی ایجنسیوں کے اشارے پر بے گناہ کی جان کو نشانہ بناتا ہے اس کی اپنی جان بھی گولی لگ کے کسی نہ کسی انکاؤنٹر میں ختم ہونے کا سلفلہ بنتا ہے ابھی بھی ہمیں گریز کرنا ہے آج وقت ہے بلکل امن کے ساتھ کھڑے ہونے کا آج وقت ہے اپنے جندگیوں کو پھر سے آباد کرنے کا تعمیر کرنے کا اپنے سماج کو تعمیر کرنے کا اجڑے وران کو پھر سے آباد کرنے کا سلفلہ بڑی تیجی سے چل رہا ہے اس میں نوجوان کے سجوگ کی بہت بڑی جرورت ہے